اللہ محافظت تساملائی صحیح صاحب کو انشاءاللہ عزیز کتاب سنت کی روشنی میں آپ ازراز سے ہم کلام ہوں گے نالہ بلبل کو سنا ہے تم نے ہنس ہنس کر اب کی گھر پہ حاصل رکھ لو میرے محبوب کی باری ہے حضراتِ گرامی قدر مدرسہ نداؤل اسلام اور نداؤل اسلام کانفرنس کے ساتھ میرا انتہائی گہرا تعلق ہے ہر سال میں بڑے خلوص کے ساتھ بڑی حوشی کے ساتھ بڑی مسررت کے ساتھ بڑی آجدی کے ساتھ بڑے شکر کے ساتھ بڑے عجز کے ساتھ آپ حضرات کی حدمت میں حاضر ہوتا ہوں پاکستان کے کسی بھی مقام پہ موجود ہوں نداؤل اسلام کانفرنس کو اپنی ترجیح سمجھتے ہوئے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے لپکتا ہوا آپ کی حدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں ایسا وقت بھی آیا کہ مجھے بیرون ملک کے دورے پہ جانا پڑ گیا اور دورے سے واپسی ٹھیک اس دن ہوئی جس رات کو نداؤل اسلام کانفرنس تھی میں مسترب تھا بیچین تھا آپ بھائیوں سے ملاقات کا حائش من تھا بھائی عبد الرجیس ساجد صاحب کے سامنے اس بات کو رکھ چکا تھا کہ بلدہ ایمین میں جا رہا ہوں مرکب محبت میں جا رہا ہوں شہر حبیب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اگر دورہ طویل ہو گیا تو پھر میری آپ سے مادرت ہے لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی زیارت کا شرف عظیم بھی عطا فرما دیا شہر حبیب کی زیارت کے شرف سے بھی بہرور فرما دیا مسجد نفی شریف میں نماز پڑھنے کی سعادت کو بھی عطا فرما دیا اور میں چند روز کے دورے کو مکمل کر کے آپ کی حدمت میں بھی حادری کے قابل ہو گیا حضراتِ قرآنی قدر میں نے آپ سے کومنٹمنٹ کی تھی آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے اس بات کا عظم کیا تھا کہ انشاءاللہ میں جلہ قصور کے لوگوں کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کے تعلق کو زندگی کے آخری سانس تک نبھاتا رہوں گا الحمدللہ میں اپنے عہد پر قائم ہوں آپ کا اور میرا تعلق انشاءاللہ صرف دنیا تک نہیں بلکہ قیامت کی دیواروں تک رہے گا ہمارا تعلق نہ پارٹی کا ہے نہ برادری کا ہے نہ دھڑے کا ہے ہمارا تعلق لی وجہ اللہ ہے اللہ کی ساتھ کے لیے ہے قیامت کے دن سارے ناتے تعلق ٹور جائیں گے لیکن تعلق اگر باقی رہے گا دین کا باقی رہے گا حضرات اگرامی قدر اور آپ کو یہ میں یہ حبر بھی سنا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میں بڑا کمزور ہوں بڑا معمولی آدمی ہوں بڑا ہی ناچیز آدمی ہوں بڑا ہی آجد اور حاکسار انسان ہوں اگر یہ بات کہوں تو مجھے کوئی مزائقہ نہیں کہ میں احکر العباد علی وجہ الارض ہوں اللہ کے بندوں میں سے انتہائی معمولی اور حقیر آدمی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورے کرنے کا جذبہ دیا ہے میں نے انشاءاللہ اپنا اوڑنا پش ہونا آپ حضرات کے ساتھ رکھنا ہے میں نے حلقہ ایک سو چالیس میں کھارش ٹاپ کا مرکز کے لیے ایک اکڑ جگہ لی تھی جس کا مقصد آپ حضرات کے ساتھ رابطہ رکھنا تھا ہلکہ ٹوٹ گیا میں ہلکہ ایک سو ٹھٹیس کے اندر آ گیا میں نے بھائی افضل شرابی کی بھائی نعیم بھٹا کی اور دیگر دوستوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس مرکز کی جگہ کو بیچا جائے اور یہاں پر اس جگہ کو منتقل کیا جائے انشاءاللہ انقریب کھڑیاں کے اندر مرکز کو قائم کیا جائے گا جہاں سے توحید و سنت کے ڈنکوں کو بھی بجایا جائے گا اور ظلم کے حلاف نعرے کو بھی لگایا جائے گا حضرات اکرامی قدر یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور انشاءاللہ آپ وفا کریں میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آپ وفا نہ کریں میں انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں حضرات اکرامی قدر اور میں آپ کے سامنے آج نداع الاسلام کانفرنس کے اندر بڑے جذبات کو لے کے آیا ہوں پیغام کو لے کے آیا ہوں ایک منحج کو ایک نصب الین کو لے کے آیا ہوں اور ایک مرتبہ پھر پھر اپنے درد دل کو آپ حضرات کے دلوں اور آپ کے دماغوں اور آپ کے ضمیروں کے اندر منتقل کرنے کے لئے آیا ہوں حضرات اکرامی قدر آگا عبدالکریم شورش کاشمیدی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا میری آواز سرعیہ کی پلندیوں تک پہنچ سکتی ہے میری آواز سرعہ کی پستیوں میں اتر سکتی ہے میری آواز اجالوں کے اندر گھونچ سکتی ہے میری آواز اندھیروں میں پرواز تر سکتی ہے اور مجھے بتاؤ تمہارے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ میں اس فاصلے کے اندر بھی اپنی صدا کو پنچانے کی کوشش کروں حضرات اکرامی قدر انشاءاللہ جو درد دل ہوتا ہے اور جو خلوص کی صدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع جانے نہیں دیتے میں اس بات کو میں نے کتاب اللہ سے حاصل کیا میں نے سیرت الرسول سے حاصل کیا میں نے تاریح صحابہ سے حاصل کیا میں نے تاریح اسلام سے حاصل کیا میں نے تاریح برہ سغیر سے حاصل کیا میں نے صدی کو فاروق سے لے کر اسمان و علی تک اور میں نے آحری صحابہ رسول تک اور میں نے امام مالک سے لے کر احمد ابن ہمبل تک اور میں نے امام پخاری سے لے کر امام ابو داہو تک اور میں نے ابن تیمیہ سے لے کر ابن کثیر تک اور میں نے شاہ عبالی اللہ سے لے کر اسمائل سہید تک اور میں نے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علامہ شہید تک ہر دور کے اندر وفادداروں کو اللہ کے فضل و کرم سے زندہ و جعوید ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بے زمیروں کو سباہ حسنی کے ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی اترتے دیکھا ہے اور تاریخ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں سے بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے انشاءاللہ ایمان تکوہ للہیت نفاذ اسلام حتم نبوت حرمت رسول اللہ حرمت صحابہ کے جنڈے کو اٹھا کر انشاءاللہ اپنے احد کی تاریخ کو بھی روشن کر کے دکھائیں گے اور آنے والے لوگوں کے لیے انشاءاللہ شموں کو چلا کریں حضرات اگرامی قدر ہم آج ایک نصب العین کو لے کے آئے ہیں ہمیں اللہ کے پدل و کرم سے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جہاں پر مذہبی بات کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے وہاں پر اپنے سیاسی نکتہ نظر کو بھی بیان کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے اس لیے کہ ہماری سیاست نہ نالیوں کی سیاست ہے نہ ٹرانس فارمروں کی سیاست ہے نہ دھڑے کی سیاست ہے نہ تھانے کی سیاست ہے نہ کچیری کی سیاست ہے نہ جھوٹے الزامات کی سیاست ہے نہ لوگوں کے اوپر دھتکارنے اور ان کو پھٹکارنے کی سیاست ہے نہ ان کو تھانے کے اندر کروانے کی سیاست ہے نہ ان سے بدلہ لینے کی سیاست ہے ہماری سیاست ہے رب اکبر کی کبریائی کی سیاست ہے مدینہ والے کی مستوائی کی سیاست ہے ہماری سیاست صدیق کی صداقت کے لیے ہے فاروق کی عدالت کے لیے ہے زنورین کی صحابت کے لیے ہے علی المتدا کی شجاعت کے لیے ہے امیر معاویہ کے تدپور کے لیے ہے انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے حرمت رسول اللہ کے بھی ڈنکیں بجاتے رہیں گے اور حضرت صاحبہ کے بھی نارے بجاتے رہیں گے حضرات اکرامی قدر اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چودہ سو سال سے لے کر آج تک سیاست کے بڑے رنگ دیکھے ہیں ہم نے سیاسیات کو اترتے بھی دیکھا چڑھتے بھی دیکھا لیکن ہم نے نام رسول حاشمی کو اللہ کے فضل و کرم سے اونچا ہی ہوتے دیکھا اونچا ہی ہوتے دیکھا حضرات اکرامی قدر دنیا کی سیاست سیٹ کے ساتھ چلتی ہے جس کو سیٹ مل گئی وہ کامیاب ہو گیا جو الیکشن ہار گیا وہ ناکام ہو گیا لیکن نظام مصطفیٰ کی نکابت کائنات کی وہ واحد نکابت ہے اب جیت گئے اب پھر بھی جیتے ہوئے اب ہار گئے اب پھر بھی جیتے ہوئے یہ بازی عشقی بازی ہے گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں حضرات اکرامی قدر آپ نے ہارنے والوں کے موں کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے ہارنے والوں کو کبراتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے ہارنے والوں کو مایوس ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک میری عمر تو بڑی ہے میرے وجود کے اپر جو ہے وہ جوانی کے سرات کم تو ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا دل آج بھی اسی طرح جوان ہے میرا عظم آج بھی اسی طرح جوان ہے میرا ولولا آج بھی اسی طرح جوان ہے میرا تن تنہ آج بھی اسی طرح جوان ہے میری حمد آج بھی اسی طرح جوان ہے میرے عزائم آج بھی اسی طرح جوان ہیں میں آج بھی جہیرداری کا دشمن ہوں میں آج بھی سرمایہ داری کا دشمن ہوں میں آج بھی حضور کا نوکر ہوں میں آج بھی ابو پکر کا نوکر ہوں میں آج بھی عمر فاروق کا نوکر ہوں میں آج بھی عثمان علی کا نوکر ہوں میں آج بھی لوگوں کے دلوں سے ایمان کی حرارت تو لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو پڑکا رہا ہوں ان کے دل سے نفاق کی گرد کو اڑا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جب تک زندہ رہوں گا شمع ایمانی کو جلاتا رہوں گا اور منافقت کا مقابلہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ علامہ تیرے سوچ سے علامہ تیرے جان نظار علامہ تیرے جان نظار قائد انقلاب علامہ ابتسام علی سب شہید حضرات اکرامی قدر اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے پلو کروں سے مجھے کہنے کے اندر پورا پورا حق حاصل ہے کائنات کے اندر نظام مصطفیٰ کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں ان کو کھڑا کیا مفادات نے کھڑا کیا ان کو کھڑا کیا ضروریات نے کھڑا کیا ان کو کھڑا کیا تاثبات نے کھڑا کیا ان کو کھڑا کیا چھوٹی ہائیشات نے کھڑا کیا ان کو کھڑا کیا سفلی عزائم نے کھڑا کیا لیکن نظام مصطفیٰ واحد وہ نظام ہے جس کو کھڑا کیا رب قدیر نے کھڑا کیا جس کو کھڑا کیا عزیز و حکیم نے کھڑا کیا جس کو کھڑا کیا حالی کے ایک کائنات نے کھڑا کیا جس کو کھڑا کیا مالی کے کائنات نے کھڑا کیا جس کو کھڑا کیا اول و آخر نے کھڑا کیا جس کو کھڑا کیا شہین شاہ ایک کائنات نے کھڑا کیا اور اللہ کالاک اللہ کالاک شکر ہے ہم کسی حادثے کی پیداوار نظام کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم مصابح حیات کی بات کرتے ہیں جو زندگی دینے والا ہے حضرت علامہ شہید نے حضرت علامہ اقبال کے الفاظ میں اس امر کا اعلان فرما دیا وہی تیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی اور علاج علاج اس کا وہی آپے نشاہ دنگیز ایسا کی حضرت علامی قدر گردش دورانے ہمیں پکار پکار کے یہ بات بتلائی ہے جب دنیا والوں تھک کے ہار جاؤ گے جب مشکتوں کو سہ سہ کے تھک جاؤ گے جب ظلم کی چکی میں پس پس کر پریشان ہو جاؤ گے جب جرائم کرتے کرتے ندامت کے پرمادہ ہو تیار ہو جاؤ گے تمہیں پناہ اگر ملے گی نہ جاگیرداروں کے نظام میں ملے گی تمہیں سکون اگر ملے گا نہ سرمایہ درانہ نظام میں ملے گا تمہیں پناہ اگر ملے گی رب قدیر کی بارگاہ میں ملے گی تمہیں سکون اگر ملے گا نظام میں ملے گا عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ نظامِ مصطفیٰ قائدِ انقلاب اللہ امیت ساملہ حضراتِ قرآنی قدر میں نے آپ کے سامنے ماضی کے اندر بھی اس بات کو رکھا اور آج پاکستان کی تاریخ کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میاں صاحب کے دور کے اندر بھی زینب کی عزت کو لوٹا گیا میاں صاحب کے دور کے اندر بھی حسین حانوالا کے اندر جنسی جرائم کے تارو پوت کو پھیلایا گیا حضراتِ قرآنی قدر چوریاں اس وقت بھی ہوتی رہیں دکیتیاں اس وقت بھی ہوتی رہیں حان صاحب نے انقلاب کا نعرہ لگایا تبدیلی کا نعرہ لگایا لوگوں کے ایک نیا راستہ دکھایا ایک نیا عظم ان کو بتلایا لیکن حان صاحب کے دور میں تبدیلی نہیں آئی شرام کے شراب کے جام بھی لڑائے جاتے رہے جوہے کے اٹے بھی کھلے رہے فائیو چار ہوتلوں میں شراب کا جام بھی بکتا رہا تھانوں کے اندر تھانہ کلچر کے دریئے پبلک کے پر ظلم بھی ہوتا رہا حضراتِ قرآنی قدر شہرِ کھڑیاں کے اندر سمیر الرحمان کو برائی کا انکار کرنے کے پر شہید کر دیا گیا حجرہ شاہ مقیم کے اندر ایک معصوم بیٹھی کی عبرو ریدی کر کے اس کو کھیت کے اندر پھینک دیا گیا حضراتِ قرآنی قدرہ سے عالم کے اندر علامہ شہید کا یہ کمزور گناہ گار بیٹا آج شہرِ کھڑیاں میں پہنچا حجرہ شاہ مقیم میں پہنچا اور اس بات کا وعدہ کیا اور آج بھی اپنے وعدے پہ قائم ہوں جہاں پہ ظلم ہوگا انشاءاللہ علامہ شہید کے بیٹے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں پہ عبرو ریزی ہوگی عبرو ریزی کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علامہ شہید کے بیٹے انشاءاللہ پہنچیں گے اللہ کے بدل و کرم سے ضمیع الرحمن کے مقدمے کو لڑنے کا عظم کیا لڑھے ہیں جب تک اس کو فانسی صرف کا اس کے پر ظلم کرنے والے قاتل کو فانسی کے پھندے پہ پنچا نہیں دیا جاتا نہ رکیں گے نہ تھکیں گے نہ چکیں گے مرنا گوارا کر لیں گے لیکن حافظ سمیر الرحمن کا اندلے کے چھوڑیں گے علامہ دیری سوچ سے ہاتھ لہرا کے علامہ دیری سوچ سے علامہ دیری سوچ سے حق کی صبح باطل کی شام حق کی صبح باطل کی شام علامہ احسان کا دوسرا نام قائد انقلاب علامہ افتسام علیہ السلام صحیح حضرات اکرامی قدر حافظ سمیر الرحمن کی شہادت اس بات کا مو بولتا فبوت تھی حان صاحب کی تبدیلی کا نعرہ کھوکھلا نعرہ ہے حضرات اکرامی قدر اس کے بعد خجرہ شاہ مقیم کے کھیت میں گری ہوئی لاش عمران حان کی تحریک انصاف کے لیے ایک سوالیاں نشان تھی حان صاحب اگر آپ کی تحریک انصاف کے پاک انصاف ہوتا تو خجرہ شاہ مقیم کے کھیت کے اندر ایک بیٹی کو قتل کر کے پھینک نہ دیا جاتا حضرات اکرامی قدر اس کے بعد موٹر وے کے اپر آبرو ریزی کی گئی ایک جوان عورت کی آبرو ریزی کی گئی وہ جیتی رہی وہ جلاتی رہی وہ روتی رہی فرانس سے نقل مقام نہیں کر کے اہل مشرق کے پاس آنے والی اور اسلام کی تھرتی کو پڑھانے والی اس عورت کی پکار کو نظر انداز کر دیا گیا موٹر وے کے اپر ہونے والی آبرو ریزی کے واقعے نے عمران حان کے انصاف کی کلی کو کھول کر دیا حضرات اکرامی قدر تین چار دن قبل کشمور میں ہونے والے واقعے نے پورے ملک کو دیلا کے رکھ دیا چار سالہ بچی کو پہلے اس کی ماں کے ساتھ ریت کیا گیا پہلے اس کے ساتھ زنابل چبر کیا گیا اس کے بعد کشمور کی اس بیٹی کو چار سالہ بچی کے ساتھ تین دن تک زنابل چبر کیا گیا حضرات اکرامی قدر بچی اتنی بے شعور تھی بچی اتنی معصوم تھی بچی اتنی نازک تھی بچی بلکل پھول کی مانت تھی کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے حضرات اکرامی قدر صاحب کے دور کے اندر ہونے والے مظالم نے اس بات کو ثابت کر دیا اس ملک کے مسائل پیپل پارٹی کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے اس ملک کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے اس ملک کے مسائل تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے رب کعبہ کی قسم ہے اس ملک کے مسائل حل ہوں گے تو کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے اور انشاءاللہ گھڑیاں اور حلقہ 137 کے لوگوں کو ہم نظام مصطفیٰ کی محبت میں ترپا کے چھوڑیں گے حب رسول میں انگزتباد کو پڑکا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ اسلام کے میں نے فاضح اسلام کے پرشم گئے جوان نیاں لٹائیں گے جوان نیاں لٹائیں گے جوان نیاں لٹائیں گے اللہ محافظ ابتسام علیہ السلام سے ہی حضرات اکرامی قدر ہم آج آپ حضرات کے سامنے اپنے دل کا دکھڑا رو رہے ہیں ہم نے اس ملک کے اندر بڑی بڑی باتیں سنی ہیں بڑے بڑے نارے سنے ہیں ہم نے اس ملک میں قومی حضانے کے لٹنے کی باتیں سنی ہیں کسی کے پھائی پلدام لگایا گیا کسی کی بیٹی پلدام لگایا گیا کسی کے پھائی پلدام لگایا گیا آج بھی کسی کی بہن پلدام لگ رہا ہے لیکن حضرات اکرامی قدر یہ چوریاں کرنے والے یہ ڈاکے ڈالنے والے یہ انصاف کا حال نہیں کر سکے جب بھی ہان صاحب کے لاب کوئی جلسہ ہوتا ہے ہان صاحب اعتصاب کی بات کرتے ہیں لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں قومی حضانے سے یہ چوری کا نارہ لگا کر برسر اقتدار آنے والے ہان صاحب آپ ابھی تک کیوں ان چوروں کو جن کو آپ چور سمجھتے ہیں ان سے قومی حضانہ کیوں نہیں لکلوا سکے اس کی وجہ یہ ہے نہ ہان صاحب کے پاس وہ ندام ہے نہ میاں صاحب کے پاس وہ ندام ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ندام کی نکابت کو کرنے والے ہیں کہ حضور اکدس کے زمانہ رسالت ماب میں بنو محضوم کی گورت چوری کرتی ہے اسامہ ابن عزیز سفارش لے کے آئے کہ آقا بڑے حسب و نصب والی ہے بڑے نام و نصب والی ہے بڑے اونچے قبیلے والی ہے آقا اگر اس کے ہاتھ کو کار دیا گیا بنو محضوم کی تو ناک کر جائے گی میرے آقا نے کہا تھا سید بلد آدم نے کہا تھا سید البشر نے کہا تھا فہر انسانیت نے کہا تھا حضرت آقا نے کہا تھا حضرت رسول اللہ نے کہا تھا اگر محمد قلب اتھر حدیجہ کا لہتے جھگر علی کا نور نظر حسن و حسین کی ماندر محترم اور سیدہ دلنی شاہی اہل جنہ فاتمہ بھی چوری کر لے بھی اس کے بھی ہاتھ کو کٹا لے گا حضرت اگرامی قدر ہمیں دنیا داروں کے بنائے ہوئے نظام نہیں چاہیے ہمیں سرمایہ داروں کا سرمایہ درانہ نظام نہیں چاہیے ہمیں جاگیر داروں کا جاگیر درانہ نظام نہیں چاہیے ہمیں نظام اگر چاہیے فاطمہ کے بابا کا چاہیے نظام مصطفیٰ لاکے رہیں گے نظام مصطفیٰ لاکے رہیں گے نظام مصطفیٰ لاکے رہیں گے قائد انقلاب اللہ میں اتسام علیہ السب سے ہی حضرات اگرامی قدر اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اپنے دل کے دکھڑے کو رویا ہے اور آج پھر رو دینا چاہتا ہوں اللہ کی قسم ہے اگر اس باتیں حق کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں اگر ٹیلی ویژن کے پر مناظرے کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون و تعیید کی کوئی ضرورت نہیں اگر لارنس روڈ کے ممبر کے پر حق بات کو بیان کرنے کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اگر گھڑیاں کے اندر مدرسان نداؤل اسلام کے اندر کھڑے ہو کر حق بات کرنی پڑے تمہارا تعاون ہو جا نہ ہو مجھے اس کام کے کرنے کے اندر کوئی دکت نہیں اگر مجھے اسلام کی پالا دستی کے لیے عدمت رسول اللہ کے لیے مناظرہ کرنا پڑے تم میرا تعبون نہ بھی کرو میں پھر بھی یہ کام کر سکتا ہوں لیکن انقلاب کی اس لہر کو ظلم اور پربریت کے حاتمے کے اس پیغام کو حضرت رسول اللہ کے انقلاب کو قائم کرنے کرتے ہوئے اسملی کا عیوانوں تک بچانے کے لیے مجھے تمہارے تعبون کی ضرورت ہے تمہاری تعید کی ضرورت ہے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے تمہاری بورٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ تمہاری سپورٹ کے ساتھ تمہارے بورٹ کے ساتھ اسملی کا اندر جائیں گے ظلم کے علاوہ نعرہ حق کو لگائیں گے اللہ کے رسول کی حرمت کا پرچم اٹھائیں گے و دفاع صاحب کا علم کو لہرائیں گے نعرہ تکبیر مسل کے حقیل حدیث لامہ تیرے جان سار کھڑے ہو کر علامہ تیرے جان سار ہاتھ لہرا کر علامہ تیرے جان سار علامہ تیرے جان سار عظمت مصطفیٰ پر کاج کے کاج کے عظمت مصطفیٰ پر اویات لہرا کر عظمت مصطفیٰ پر بولے جان گربانٹ کرنے کے لیے تیار ہو عظمت مصطفیٰ پر بولے جان گربانٹ کرنے کے لیے تیار ہو حضرت علامہ حفظ ابتسام علیہ زہیر صاحب نعرہ تکبیر نداعہ الاسلام مرکز نداعہ الاسلام مرکز نداعہ الاسلام نداعہ الاسلام کانفرنس حضرات اگرامی قدر آئی تمہارے سروں کی اس عدیم شان فصل کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں احمد بن حنبل کے بیٹوں کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں شمائر رسالت کے پروانوں کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے جان نساروں کو دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل کو تقویت ملی ہے حضرت شہید نے جناح حال میں کہا تھا اگر اس حال کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کرنے کی جرد نہیں کر سکتی آج میں نداعہ الاسلام کی کنوپی کے نیچے موجود لوگوں کو محاطب ہو کر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں اگر تم میرے کندے سے کندہ ملا لو قسم ہے اس ملک کی سامرہ جی ہے تمہارا مقابلہ حضراتِ قرآنی قدر کیا آپ میں دارے ہیں کہ آپ اس ندامِ مصطفیٰ کی جنگ کو لڑنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ حضراتِ قرآنی قدر ندامِ مصطفیٰ کے پرچوں کو بھی اٹھایا جائے گا اور دفاعِ صاحبہ کے ڈنگوں کو بھی بجایا جائے گا اور اگلی بات میں آپ حضرات کے گوشت گدار یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں دنیا کے اندر ہر کسی کو اپنے سے پیار ہے اپنے گھربار سے پیار ہے اپنے والدین سے پیار ہے اپنے عیزہ و قارب سے پیار ہے لیکن ربِ کعبہ کی قسم ہمیں کملی والے سے اپنے باپ سے بھی دیادہ پیار ہے اپنی ماں سے بھی دیادہ پیار ہے اپنی اولاد سے بھی دیادہ پیار ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر 295 سی کے قانون کا پڑی محنت سے بنوایا ہے جس قانون کا مقصد قرمت رسول اللہ کا دفاع ہے آج ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں بعض ناک بدندیش لوگ ایسے ہیں بعض ظالم ایسے ہیں بعض بےہودہ لوگ ایسے ہیں بعض بدکماش لوگ ایسے ہیں جو حضرت رسول اللہ کی عظمت میں حملہ کرنا چاہتے ہیں فرانس کا صدر میکرون ان کی سرپرستی کر رہا ہے علاج اس کا جہاد ہے علاج اس کا جہاد ہے لیکن ہان صاحب اس کے مقابلے پر جہاد کی جرد نہیں کر سکتے ان کے پانسنا طاقت ہے ان کے پاس نہ وہ ایمان کی طاقت ہے نہ ان کے پاس موریل کی طاقت ہے لیکن ہان صاحب کو ہم ایک بات کا مطالوہ کرنا چاہتے ہیں ہان صاحب آپ کو کم از کم فرانسی سی بے غیرتوں کا بائیکارڈ کرنا ہوگا اور ان کو یہ بات پتلانی ہوگی مسلمان ہر چیز کو گوارہ کر سکتے ہیں لیکن آمینہ کے لال کے لحظیم کو گوارہ نہیں کر سکتے ہیں حضرات اکرامی قدر فرانس کے معاشی بائیکارڈ اور فرانس کے سفارتی بائیکارڈ کے لیے میں آپ حضرات کو اللہ کے فضل و کرم سے پیدار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے سوشل میڈیا کے توسط سے حساس اداروں کی محبروں کے توسط سے جب بڑی تعداد میں میری تقریروں کا کلم بن کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے توسط سے حکام پالا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایوانِ صدارت میں ایوانِ بدارتِ عزمہ میں اور کسرِ شاہی میں اس بات کو پنچھا دینا چاہتا ہوں اگر تم نے فرانس کے ساتھ بائیکارڈ نہ کیا پھر کسور کی بات نہیں پھر لاہور کی بات نہیں پورے پنجاب کو جگا دیا جائے گا ہیپر پختون ہاں کو جگا دیا جائے گا سندھ کو جگا دیا جائے گا پلچستان کو جگا دیا جائے گا اور اسلام آباد کو ہلا کرنے دیا جائے گا اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پچھا میں رسالت حضراتِ قرامی قدر فرانس کا بائیکارڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تجارتی اور سفارتی بائیکارڈ اس سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ان گنڈوں کے ساتھ مقاتیہ ان گنڈوں کا ٹوٹل بائیکارڈ یہ مجھے یہ بات بتنائیے ان سے تعلقات کا کل انکتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضراتِ قرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے اگر آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام آباد بلایا جائے پانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو لاہور بلایا جائے لاہور آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو مال روڈ پہ بلایا جائے مال روڈ پہ آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو اشارہ تذکور پہ بلایا جائے آپ یہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کی بھی جنگ لڑتے رہیں گے حرمت رسول اللہ کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے اور جو بھی ظالم ہیں جو بھی حضرت رسول اللہ کے دشمن ہیں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے اگر آدھ کرامی قدر ان عظیم الشان مقاصد کے حصول کے لئے اور سیاست نفی کے حیاء کے لئے اور اس ملک کے اندر انقلاب مصطفیٰ کی شمع کو جلانے کے لئے اور اس ملک کے اندر سامرہ جیت سرمایہ درانہ نظام جاگیر درانہ نظام اور ظلم اور استحال کے ہاتھ میں کے لئے کیا ہمارے کندر سے کمنا ملانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کیا قدم سے قدم ملانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ کے پدل و کرم سے اس علاقے سے الیکشن پہلے بھی لڑا تھا آئندہ بھی لڑیں گے نہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ بند کر لڑیں گے نہ جاگیر داروں کے ترجمان بند کر لڑیں گے حضرات اکرامی قدر کیا آپ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہونے دل دے کے نکھا رہیں گے روحے پر کے گلاب اور ہم نے گلچن کے تافت کی قسم کھائی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ